بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و درات میں ہوں نیر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریالٹر آن لائن ایک پروپٹی کا چانل ہے جہاں پر آپ کو گھر بیٹھے مختلف پروپٹیز جو کہ برائے فروخت ہوتی ہیں ان کا وزٹ کرایا جاتا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنی پسند کی پروپٹیز کا وزٹ کر سکیں اگر آپ کوئی اس میں سے پروپٹیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے وہ پروپٹیز خرید دی سکتے ہیں تو اسی سلطرے میں آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت گھر لے کر حاضر ہوں یہ گھر جو ہے دو سو چالیس سکوائر یارڈ پر مشتمل ہے دو سو چالیس سکوائر یارڈ کا یہ گھر ہے اور یہ گھر ہے گلشن جمال میں گلشن جمال آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ملینیم مال کے جسٹ اپوزٹ جو آبادی ہے اس کو گلشن جمال کہتے ہیں بہت ہی سیف اور سیکیور آبادی ہے اور بہت ہی خوبصورت گھر یہاں پر بنے ہوئے ہیں گھر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گلی کا بھی نظارہ کریں گلی بہت ہی ماشاءاللہ کھلی اور خوبصورت ہے یہاں پہ سب گھر ایک سے بڑھ کر ایک ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت آبادی ہے یہ اور یہ گھر یہاں پہ اسی طرح سے دو سو چالیس چار سو بانچ سو مختلف کٹنگز کے یہاں پہ گھر ہے یہ جو گھر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ دو سو چالیس جس کا گھر ہے گراؤنڈ پلس ون بنا ہوا ہے اور اوپر جو ہے اس کے چھت ہے اور آئیے میں اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا مین گیٹ ہے مین گیٹ سے جیسے ہی انٹر رکھتے ہیں تو یہ پارکنگ گریہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی آپ کے سامنے کڑی ہے تو بسکلی یہ پارکنگ گریہ ہے اور اس کی خوبصورت ڈیزائرنگ کی گئی ہے اچھا اس گھر کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گھر ابھی رینوویشن کے مراحل میں چل رہا ہے نیچے فیملی رہ رہی ہے اس لیے نیچے کا فلور جو میں آپ کو وزٹ نہیں کراؤں گا کیونکہ یہاں پہ ابھی فیملی اندر رہ رہی ہے اوپر کا فلور جو ہے وہ رینوویٹ ہو رہا ہے وہاں پہ دھول پٹی ضرور ہے لیکن میں آپ کو وہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ڈیزائن سمجھ آ جائیں تو یہ آپ نے جیسے دیکھا کہ دونوں طرف اس کے گیلری دی گئے باہر بھی گیلری دی گئے اور لیفٹ سائٹ پہ بھی گیلری دی گئے یہ گیلری میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ ایک سیکنڈ یہ دیکھیں یہ گیلری اس سائٹ پہ دی گئی ہے تاکہ گھر مکمل ہوادار رہے اور یہ دیکھیں تو اس طرح سے اس گھر کے اندر جتنے بھی رومز ہیں وہ ہر طرف سے ہوادار ہیں ہر طرف سے کورنر ہیں یہ واش روم دیا گیا سیڑھیوں کے نیچے اور اب آئیے اوپر چل کے میں آپ کو اوپر کا فلور وزٹ کرا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ رینویشن کا کام چل رہا ہے کلر وغیرہ کرایا جا رہا ہے تو دھول مٹی ہوگی آپ سیڑھیوں کی خوبصورتی کو جج کریں سیڑھیاں جو ہے اس کے ساتھ جو ریلنگ بنی ہوئی ہے یہ پیور لکڑی کی ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور اپنا ویل ڈیزائن بنگلو ہے جس کے اندر ساری چیزیں پیور لکڑی کی استعمال کی گئی ہیں تو اس کے ساتھ اب دیکھیں میں یہ فلور فرسٹ فلور پہ آگے ہوں یہ فرسٹ فلور ہے یہاں پہ جو بھی کارٹ کمارٹ پھیلا وہ نظر آ رہا ہے اس کی ریزن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ یہاں پہ رینوویشن کا کام چل رہا ہے آپ یہاں سے ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں کہ اوپر بھی دیکھیں یہاں پہ گیلری دی گئی ہے آپ ذرا آبادی کی طرف لک کر لیتے ہیں کہ آبادی کیسی ہے یہ اوپر کا پورچ ایریہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے نیچے دکھایا تھا سیم اسی لحاظ سے اوپر بنا ہوا ہے جیسے یہ گھر نیچے ہے ویسے ہی اوپر بنا ہوا ہے اور اس کی ریلنگ بغیرہ دیکھ لیں خوبصورت لکڑی کی بنائی ہوئی ہے یہ جناب اس آبادی کا سٹینڈرڈ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ جج کر سکتے ہیں کہ کس کدر خوبصورت اور پیارے لوگ یہاں پر رہتے ہوں گے تو یہ آئیے اندر چل کے دیکھتے ہیں یہاں سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں یہ سیم ایسے ہی نیچے بھی ہے آپ نے یہ انتاظر لگانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کے سامنے یہ خوبصورت اور بڑا لاؤنج ہے ماشاءاللہ یہ دو سو پچاس گرس چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جگہ ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لاؤنج ہے اور لاؤنج کے اندر ہی آپ کو یہاں پہ کچن دیا گیا ہے یہ آپ کو میں کچن کے درب لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے کچن یہ اس کا دیکھیں بہت ہی خوبصورت عام گھروں میں جتنا بیٹ روم ہوتا ہے یہاں پہ اتنا آپ کو کچن دیا گیا ہے بہت ہی پیارا ہے کچن اور پورا جو کام ہے یہاں پہ یہ وہ گتے والے ڈپے نہیں لگائے گئے یہاں پہ ٹوٹل پیور لکڑی کے اندر کام کروایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں مارول کے خوبصورت اس کی وہ ہے کاؤنٹرز وغیرہ اور نیچے فل لکڑی کا کام ہے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ چے بورڈ وغیرہ یا وہ ڈیکو وغیرہ یوز نہیں کیا گیا فل لکڑی کے اندر اس کی بہتری ڈیزائننگ کروایا گیا اور بہت پائیدار کام کروایا گیا اب آئیے اس کے بعد میں آپ کو بیڈ روم دکھا دیتا ہوں اس گھر کے اندر ٹوٹل ہر فلور پہ تین بیڈ روم ہیں یہ میں آپ کو پہلا بیڈ روم دکھا رہا ہوں یہ پہلا بیڈ روم ہے پھر میں کہوں گا کہ کام چل رہا ہے چونکہ رینویشن کا اس وجہ سے دیواروں پر تھوڑی سی یہ اس کا واش روم ہے اٹیچ واش روم اس کے ساتھ پہلے آپ کو یہ جو ہے علماریاں ملتی ہیں وارڈ روپ تاکہ آپ کے ڈریسز وغیرہ یہاں پر آپ بہترین طریقے سے رکھ سکیں اس کے ساتھ یہ واش روم ہے واش روم کا سائز بھی کافی ہیلدی ہے اور آرام دے ہیں تمام ریپائرمنٹس یہاں پر کمپلیٹ ہیں اور آپ آرام سے یہاں پر اس کو واش روم کو یوز کر سکتے ہیں آپ آئیے چلتے ہیں دوسرے بیڈ روم میں یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بیڈ روم کی لکھ دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے بیڈ روم کی کیا سیٹنگ ہے تو ابھی خیر سیٹنگ تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ کام جل رہا ہے تو یہ دوسرا بیڈ روم ہے جناب اس کے ساتھ سامنے سمجھ لیں کہ دو بیڈ روم بنائے گے اور اس بیڈ روم کے اندر بھی اٹیچ بات ہے اسی طرح سے وارڈ روب ہے اس کے اندر بھی اور میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ رک جائیں جی یہ سامنے آپ کے جو نظر آ رہا ہے یہ وارڈ روم ہے اور سب سے بہرے اس کے اندر یہ دیکھیں وارڈ روپ ہیں اور اس کے ساتھ لیف سائٹ پہ جیسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو وارڈ روم ملے گا تو یہ بڑا پیارا سٹائل دیا گیا ہے وارڈ روم دیکھ لیں آپ وارڈ روم کی جو ایریا ہے وہ بھی کافی کھلا ڈللا ہے اور اس میں کسی قسم کی آپ کو فریشانی کا مسئلہ نہیں ہوگا تو جناب یہ ہے تھرڈ تھرڈ بیڈ روم آپ کو دکھاتا ہوں لانچ کے اندر جو دو بیڈ روم ایک سائٹ پہ ہیں تیسرا بیڈ روم اس طرف ہے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ماربل کا فرش ہے چمکتا چم چماتا فرش ہے جناب اس کے اندر بھی اٹیج وارڈ روم ہے یہ لیکن یہ وارڈ روم آپ کو بھی دکھاؤں گا نہیں کیونکہ تھوڑا سا ادھر کام چل رہا ہے اس کے بعد آتے ہیں میں آپ کو ڈرائنگ روم دکھاتا ہوں یہ ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم بھی بہت اچھا ڈرائنگ روم سے پہلے یہ ایک سٹور دیا گیا ہے تو ادھر بھی آپ نے گھر کا فالتو سمان وغیرہ یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب یہ آگیا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی بھی سائز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے نارمل سے بہت زیادہ بڑا سائز ہے تو یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے اندر مکمل ہے اس کی چھت جو ہے وہ ڈیکوریٹ کی گئی ہے اور فلور بھی اس کا ماربل کا ہے یہ اس کے دوسرا آوٹ سائٹ ڈور ہے جو کہ باہر باہر سے ہی اگر آپ گیسٹ کو اندلہ آنا چاہتے ہیں تو یہ دروازہ استعمال کریں گے یہاں سے میں آپ کو ابھی چھت کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ چھت پہ بھی آپ کو میں دکھا دوں کہ چھت کے اندر کیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گھر جو ہے یہ گھر بنا ہوا ہے گلشن جمال میں جو کہ کراچی میں ملینیم مال کے بالکل اپوزٹ آبادی ہے لوکیشن اس کی بڑی پیاری ہے آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا گھر وزٹ کرنے کے لیے آپ دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مالکوں کی طرف سے تین کروڑ پچتر لاکھ روپے ہے تین کروڑ پچتر لاکھ روپے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کال کریں